مہترم سامین کسی مہربان نے کچھ سوالات بھیجے ہیں کہ ان کے اوپر آپ بات کریں ان میں سے اس کا سوال ہے کہ ایک لیکچر وارس سب کیا ہے اس نے کسی عالم دین کا جس عالم دین کے فوٹو سے تصویر سے میں سمجھا ہوں کہ وہ علامہ احسان الہی زہیر کے فرزند علامہ ابتسام الہی ہیں فوٹو سے میں سمجھا ہوں ویسے یہ مہترم ٹی وی پر بھی آتے رہتے ہیں لیکن بالمشافہ میں نے اس کے ساتھ ایک سیاسی کانفرنس میں شرکت کی ہے اس لیے فوٹو سے یا اس شرکت کی وجہ سے جانتا ہوں کہ یہ ابتسام الہی صاحب مغصوف ہیں اس کا لیکچر ہے جس لیکچر سے وہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ قرآن جب کہتا ہے کہ اللہ کے ہاں ویسے اس عالم دین مہترم ابتسام الہی کو ایک ٹیلی ویزن کے مباحثے میں بھی میں نے دیکھا ہے جو سندھ کے ایک اچھے اسکالر جامی چانڈیو کے ساتھ اس کا بحث ہوا ہے اس صاحب مغصوف کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان اسلام کے لیے بنا ہے جامی چانڈو صاحب کا کہنا تھا کہ اسلام کے لیے بنا ہے اس کا ثبوت تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے یہ کہہ سکتے ہو یا یہ ہو سکتا ہے یا یہ ہے بھی صحیح کہ پاکستان مسلم امت کے لیے بنا ہے مسلمانوں کے لیے بنا ہے مسلموں کے لیے بنا ہے اسلام کے لیے بنا ہے اسلام کا کوئی ثبوت کہیں بھی نہیں ہے اس میں جامی چانڈو صاحب جیت جاتے ہیں اور ابتسام الہی صاحب ہار جاتے ہیں اس کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان کی بانی سیاسی پارٹی مسلم لیگ ہے اس کے پری پارٹیشن جو دورہ نے حلچل دورہ نے جد و جہد میٹنگیں ہوئی ہیں کہ ہم مسلم امت کے لیے جدہ ملک انگریز سے لینا چاہتے ہیں ہندوستان کا بٹوارہ کرانا چاہتے ہیں اس کی ساری میٹنگز کے حوالہ دیتا ہے جامی چانڈو صاحب کسی میٹنگ میں بھی جتنے منٹ سے ہیں میٹنگوں کے ریزولیشن ہیں میٹنگوں کے کسی میں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ ہم یہ جو ملک علاہدہ بنا رہے ہیں ہندوستان کے اندر بٹوارے کے ذریعے اس ملک کا مقصد اسلام کی احیاء ہوگا یہ کہیں بھی نہیں تو اس کا رد یا اس جیسا کوئی دعوی دلیل ثبوت ابتسام الہی نہیں دے سکے مانا کہ وہ میٹنگ جو جتنے ہوئیں تھیں مسلم لیگ کی کسی میٹنگ کا حوالہ نہیں دے سکے کہ اس میں یہ بات پاس ہوئی ہے تو بہرحال یہ اور بات ہے کہ بنایا کرچل نے بنایا لارڈ ماؤنڈ بیٹن نے ویسے ان کی اسکیم تھی میں موضوع سے شاید باہر نکل رہا ہوں آئین سینٹالیس کے موقع پر انیس سینٹالیس کے موقع پر ہندوستان کا ایٹلے وزیر آزم دارالعوام کے ممبروں سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہندوستان میں ہم مذہب کے بنیاد پر جدہ بٹوارہ کر کے ایک ملک بنائیں مسلمانوں کا ہندوں کے لئے جدہ ملک بنائیں تو یہ باتیں ہیکارڈ میں سب ہیں لیکن یہ کہ اسلام کے لئے بنا رہے ہیں اسلام کے لئے یہ ملک ہوگا اس کا ثبوت کہاں بھی نہیں ہے بہرحال یہ جو کسی مہربان کا ذکر کیا میں نے نام تو اس نے نہیں بھیجا اپنا کہ ابتسام الہی نے وہ تلاوت کی ہے صورت توبہ کے آیت نمبر چھتیس کی محترم ابتسام الہی اس آیت سے اللہ کے اوپر بھی ایک حملہ کر رہا ہے قرآن کے اوپر بھی حملہ کر رہا ہے جناب خاتم الانبیاء محمد علیہ السلام پر بھی حملہ کر رہا ہے وہ کیا ہے حملہ کہتا ہے کہ اس آیت میں جو اللہ نے فرمایا ہے کہ گنتی مہینوں کی اللہ کے ہاں بارہ ماہ ہے اس نہ اشر شہرن فی کتاب اللہ اللہ کی لکھت میں اللہ کی کتاب میں اللہ کے قانون میں سال کے بارہ مہینے ہیں اب اس پر سوال یہ ہے یہ حدیث پرست کہو یا حدیث اہل حدیث عالم کہو جو بھی کہو اس کا اعتراض یہ ہے کہ قرآن نے وہ بارہ مہینے نہیں بتائے حدیث کے علم میں بارہ مہینوں کا ذکرہ مہرم سفر ربیل اور ربیسانی ذلحج تک مثال یہ اعتراض ہے اس کا کہ یہ بات قرآن نے نہیں لائے رسول اللہ نے اپنے حدیث میں بتائے معنیٰ کہ قرآن مبہم ہے اس کو کھولتا ہے علم حدیث یہ ہے اس کا اعتراض کیا کسی کے شان میں گستاخی نہ ہو جائے میں اس عالم دین کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ اس کو قرآن کی فہم عطا فرمائے گندی حدیثوں سے بچائے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن تو کہتا ہے قرآن کو اچھی طرح پڑھنے کی یہ تکلیف گوارہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ جو چیز قرآن میں نہیں لاتا اس کا بھی سبب ہوتا ہے اس کا ذکر نہیں کرتا وہ بھی کسی معقول وجہ اور سبب کی وجہ سے ذکر نہیں کرتا خود اللہ نے بتایا یا یا اللہ جن آمنو لا تسل و ناشا اے حکمرانو اے دنیا کو چلانے والو فضل سوال نہ کرو ان تبدالکم تسوکم تم بولوگے سوال کروگے ہم بھی جواب دیں گے جواب تو دیں گے لیکن پھر وہ تمہیں مہانگا پڑ جائے گا تسوکم برا لگے گا کیونکہ ہم اس کی وضاحت میں کچھ ایسی چیزیں لائیں گے جس کے اوپر عمل کرنے میں تم تھک جاؤ گے اگر تم سوال پوچھو گے نزول قرآن کے عرصے میں زمانے میں تو ہم جواب دے دیں گے لیکن وہ سوال کرنا تمہارا غلط ہوگا اف اللہ انا جس کی معافی بھی ہم دیتے ہیں لیکن بھگتنا تمہیں پڑے گا اب یہ بات میں نے کہی اور یہ صاحب کہتے ہیں کہ نبی نے وہ مہینے بتائے اور اللہ نے نہیں بتائے قرآن نے نہیں بتائے اللہ کو علم نہیں تھا قرآن کو علم نہیں تھا وہ قرآن میں مورم سفر ربیل اول نہیں ہے کتنی گندی بات کر گیا ابتسام الہی میں پوچھتا ہوں جناب محصوب سے کہ تم نے اس مہینے کا نام ایک سالوں میں ایک پہلے پہلے مہینے کا نام تم نے جھوٹھی حدیث کے حوالے سے نبی کی حدیث ہی نہیں یہ جو تم بتا رہے ہو کہ بارہ مہینوں کے نام حدیث میں نبی نے رکھے آئے تمہارا نبی پر جھوٹھا الزام ہے قرآن کہتا ہے منہا اربعتن حرم سال کے بارہ مہینوں میں چار مہینے محرم کے ہیں قرآن ایسے بولتا ہے تم نبی کے حدیث میں فرماتے ہو لوگوں کو اپنی علمیت جھاتے ہو کہ مہرم کا مہینہ ایک ہے جو نبی نے بتایا ہے قرآن فرماتا ہے چار مہینے ہیں مہرم کے نام والے چار مہینے ہیں اس کے علاوہ بھی حج کے بارے میں بھی قرآن نے فرمایا ہے اشہر معلومات اشہر معلومات جمع کے سیرے میں حج کو قرآن بیان کر رہا ہے قرآن حکیم حج کے متعلق فرماتا ہے کہ از حج اشہر معلومات فمن فرض فی ان الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج تو اب بتاؤ اس آیت کریمہ جو کہ سورت بکرہ کی ایک ستانوے آیت ہے جس میں ہے کہ حج چند معلوم مہینے ہیں چند اشہر جمع ہے شہر کا شہر معنی ایک مہینہ اشہر معنی جمع والے مہینے تین اور تین سے زیادہ مہینے اب نبی علیہ السلام نے اگر تمہارے بقول اپنی حدیث میں ذلحج نام رکھا ہے سال کے ایک مہینے کا تو تم نے نبی پر تعمت لگا دی کہ اس نے قرآن کے خلاف یہ حدیث لائی ہے ان کو یاد سب کہیں گے قرآن تو کہتا ہے اشہر معلومات الہج اشہر معلومات کئی ماہ یعنی تین چار پانچ بھی ہو سکتے ہیں جمع کا سیغہ ہے تو تم نے ایک مہینہ کیوں رکھا اپنی گھرنتو حدیث میں تم نے حج کا مہینہ ایک سال کے اندر کیوں مقرر کیا یہ نبی کے اوپر تمہاری تعمت ہے چار مہینے محرم کے قرآن نے بتائے اور تین مہینے اور اس سے زیادہ حج کے قرآن نے بتائے تمہاری حدیثوں نے ایک مہینہ محرم کیا اور تین کے بجائے چار کے بجائے پانچ کے بجائے ایک مہینہ حج کا کیا تو تم جو فخر سے کہتے ہو کہ دیکھو حدیثوں میں یہ مہینوں کے نام ہیں قرآن میں ہی نہیں تم ایسے کہتے ہو قرآن نے تو بتا دیا اب ایک سورت توبہ میں محرم کی بات کی منہ محرم محرم نہیں بتا اس میں ہمیں بتائیں بتائیں شہر رمضان اللہ انزل فی القرآن ایک نام یہ بھی قرآن نے بتایا اور وہ رمضان جو قرآن نے بتایا وہ شمسی جنتری کے حوالے کا مہینہ ہے تم نے اس کو کمری جنتری میں ڈال دیا ہے نبی کے خاتے سے نبی کے اوپر تمہارے یہ حملے ہیں تحمتے ہیں بہتان ہیں کہ اس نے یہ کمری بنایا ہے قرآن تو کہتا ہے کہ صورت بنی اسرائیل کے بارہ نمبر آیت میں کہ ہم نے تم سے ویسے تو جو اشم سو وال کمر بہ حس بان سورج کی جنتری بھی حساب کے لئے چلے گی اور کمر کی کمری جنتری بھی حساب میں چلے گی لیکن ہم نے کمری جنتری کو تمہارے ریکارڈ کے لئے گورنمنٹ چلانے کے لئے مہو کر دیا ہے کینسل کر دیا ہے اس کو موطل کر دیا ہے اب تمہارا کام شمسی جنتری سے چلے گا اور اسی میں قرآن وجہ گورنمنٹ چلانے کے لئے تمہارے اوپر جو شمسی جنتری لاغو کر رہے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ اس کے اندر موسمیاتی فصلیں پیداوار پراڈکشن جو ہے اس کا تعلق کمری مہینوں سے نہیں ہے شمسی مہینوں سے ہے اس لئے ہم نے کمری کو کینسل کر کے شمسی کو مقرر کیا ہے مہونا وجلنا لیل ونہار آیت فمہونا آیت اللیل وجلنا آیت نہار مبسلت لتبتغو فضلم من ربکم سمجھا یا نہیں لتبتغو فضلم من ربکم کی معنی ہے کہ تم اللہ سے حاصل کرو مانگو جستجو کرو فضلم من ربکم فضلم من ربکم تمہارے کھیتوں کی عام دنی ہے فضل مال دولت کو کہا جاتا ہے اللہ سے مانگو وَلِتَعْلَمُ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ الشَّئِنْ فَسَلْنَا وَتَفْصِيلًا تو فضلم من ربکم میں سارے جو مثال گندم کی موسم ہے چاول کی موسم ہے کپاس کی موسم ہے کماند کی موسم ہے یہ سارے فصل جو ہے فضلم من ربکم ان کے بنیاد پر تمہارے گورنمنٹ کی بجیٹیں بنتی ہیں تو ان بجیٹوں کے بنانے کے لیے تمہیں شنسی چنتری کی ضرورت ہے اللہ نے تمہیں سمجھایا لیکن تم ہو جوٹھی حدیثوں سے قرآن کو کر میں نے کہا قرآن اگر کوئی بات نہیں بتاتا اللہ کوئی بات اگر نہیں کھولتا اس میں یہ سبب ہوتا ہے کہ سارے دنیا کے قوموں ملکوں زبانوں والوں کو حق ہے اختیار ہے کہ وہ اپنے زبانوں میں فصلوں کے حساب سے جنتریوں کے حساب سے وہ مہینوں کے نام مقرر کریں اگر انگریزی میں جنوری فروری مارچ اپریل مہی جون جولہ اگست ہیں تو پھر ہندی اور سندھی میں جدہ نام ہیں اور زبانوں میں جدہ نام ہیں وہ ہم نے اسے حساب سے جدہ نام رکھیں کہ ان کا تعلق موسموں سے ہوتا ہے شمسی جنتری کی باتیں ہیں تم نے جو جھوٹھی حدیثوں سے محرم سفر ربی الول بنایا ہے محرم بنایا ماتم کرنے کے لئے وہ گیڑو کپڑے پہنے کے لئے اور ربی الول محرم سفر ربی الول ربی الول ربی سانی یہ موسم بہار کے مہینے ہیں میں یہ بات کر چکا ہوں پہلے میرا اس پر لیکچر آ چکا ہے آپ کے سامنے لیکن دوست مہربان زیادتی ہے ان کی کہ وہ سارے میرے لیکچر چیک نہیں کرتے حکم ہوتا ہے ابھی بتاؤ بھئی تم چیک نہیں کر رہے ہو ہم ابھی بتاتے ہیں تو ربی الول ربی سانی یہ فصل بہار کے نام ہیں جماد الاول جماد سانی یہ خیزان کے نام ہیں خیزان پہلے آتی ہے بہار بعد میں آتا ہے اب بتاؤ نبی کے نام کی حدیث وں سے کہا کہ اس نے ہمیں نام سکھا ہیں اپنی حدیث میں نبی کی کیا تو انہوں نے بیعد بھی کی توہین کر دی کہ نبی کو اتنا بھی پتہ نہیں تھا کہ بہار پہلے آتی ہے خیزان پہلے آتی ہے یا بعد میں کون آتی ہے تو پہلے تو خیزان آتی ہے نبی نے تمہیں بہار بتا دی تم نے یہ نبی پر تعمت رکھا دی اور قرآن نے تو نہیں بتائے کہ ہر قوم اپنے حساب سے زبان کے معانی سے بولی کی معانی سے نام رکھے الو ہے اللہ نے یہ نام رکھنے کی تمہیں اجازہ دی خود نام نہیں رکھے قرآن میں بارہ مہینوں کے اس لئے کہ تم کو اوپر قید ہو جاتا بندش ہو جاتی وہ قرآن نے بتایا نا کہ تم لا تسل وناشا انتب دلکم تسوکم میں اللہ اگر مقرر کر بیٹھوں مہینوں کے نام پھر وہ تمہارے گلے میں پڑ جائیں گے کیونکہ تم اپنی سہولت کے خاطرہ اگر کوئی دوسرے نام رکھنے چاہتے ہو تو وہ کہو یہ تو قرآن کے خلاف ہو گئے اس لئے ہم نے تمہیں اجازت دے دی کہ ہر قوم اپنی زبان میں مہینوں کے نام رکھ سکتی ہے یہ جائز ہے صحیح ہے اور اس میں کوئی بندش نہیں ہے تم نے حدیث کہ یہ اسلامی مہین ہے اسلام کا خانہ خراب تم نے کیا کہ یہ جو مہینوں کے نام رکھے ہیں بتاؤ تو صحیح تم نے ذل حج سے پہلے ذل قعد کا نام رکھا ہے ذل قعد منا بیٹھنے والا حج کے دن تو قرآن نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بلاو لوگوں کو اور تیرے بلاوے پر دور قریب ہر علاقے کے آدمی آئیں گے تو تم نے آنے والا جو سفر کر کے حج پر آئے سفر کر کے بادشاہ جو محمد رسول اللہ ہے بادشاہ جو ابراہیم ہے اس کے پاس داد رسی کے لئے آئے اس بیرن کا نام تم نے ذل قعد رکھا ہے منا گھروں میں بیٹھے رہو کیا تو تمہاری یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ حکومت جو عدالت حج کی ہے اس میں پہنچنا ہے اس کو تم نے پہنچنے والے عرصے کو سفر والے عرصے کو ذل قعد رکھ دیا تم دشمن ہو رسول کے تم دشمن ہو انسان ذات کے تم دشمن ہو مظلوم کو کہہ رہے ہو کہ ذل قعد بیٹھے رہو مار کھاتے رہو سام الہی صاحب وہ اس پر میں پہلے بول چکا ہوں یہ مہینوں کے ناموں کے معانی کے حوالے سے یہ رجب یہ شعبان یہ رمضان یہ شوال یہ سب معانی کے حوالے سے میں پہلے لیکٹر میں آپ سے بعد پیش کر چکا ہوں اور یہ نبی علیہ السلام کے نام رکھے ہوئے نہیں ہیں یہ گھڑنتوں حدیث ساز دشمنان قرآن کے رکھے ہوئے نام ہیں ایک بھی حدیث نبی کی سارے علمی زخیرے میں نہیں ہے کیونکہ اللہ نے نبی علیہ السلام کو وارننگ دی ہوئی ہے یہ محمد اگر ایک بھی حدیث جاری کرے تو ہم اس کے سانس لینے کی رگے حیات کو کانٹ دیں تمہاری کوئی مجال نہیں جو مجھے اللہ کو اس اپریشن سے اس عمل سے تم روک سکو تم نے پھر حدیث حدیث کے امبار وہ جوٹھی حدیث ہیں بے معنی حدیث ہیں اور یہودیوں اور مجوس کے مقصد کی حدیث ہیں جس سے نبی پر تانہ آ جائے تعمت آ جائے کہ نبی کو سال کے موسموں کا بھی پتہ نہیں ہے سو یہ ابتسام الہی صاحب کو اللہ ہدایت دے اللہ سمجھ دے یہ حدیث وں کے نام جو انہوں نے بڑے فخر سے بتایا ہیں کہ یہ نبی نے بتایا ہیں قرآن میں نہیں ہے اس لئے قرآن موبام